بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیڈرز ایم یور فیلو ٹیڈر ایو برانا اینڈ یو آر وچنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل اور نیزدیک کو انیلائز کریں گے کمینگ ویک جو کہ 5 فیبری سے سٹارٹ ہوگا اور 9 فیبری تک جاری ہے گا اس کے لیے فرسٹ آفال لاسٹ ویکلی ویڈیو کی بات کر دیتے ہیں جس میں ہم نے تھوڑا فنڈیمیٹلی بھی دسکشن کی تھی اور اس کے بعد ایف ایم سی کی میٹنگ بھی تھی اور این ایف پی کا ڈیٹا بھی تھا وہ تمام ڈیٹا آ چکے ایف ایم سی کے بعد میں نے آپ کو ایک فنڈیمیٹل آن آلچرز بھی دیا وہ ایک ٹیکنیکل اس کا ٹچ بھی اس میں تھا تو وہ ویڈیو بھی پرفیکٹ رہی جس تو آپ کو لیولز بتائے گئے انہیں لیولز کے مطابق مارکیٹ رہی اور جو لاسٹ ویک کی بات کریں تو سب سے پرفیکٹ جو ٹریڈ تھی بھی وہ تھی جی آئل کی آئل میں آپ کو سیلنگ بتائے گی جو کہ آل موسٹ سیکس ہنڈرڈ سیونڈرڈ پیپس کی پیپس سیکس ٹو سیون تھاؤزن پیپس کی ٹریڈ چلی آل موسٹ آپ دیکھیں تو وہ پرفیکٹ ریٹ تھی اور گولڈ میں بھی سیسٹی ٹو کا لیول بتایا گیا میں نے آپ کو باتا ہے کہ سیسٹی ٹو جب تک بریچ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو سیل سائٹ پر دیکھنا ہے اور ایسے ہی گولڈ میں بہت اچھی پرفیکٹ ریٹ سیلنگ سائٹ پر گولڈ این ایف پی بھی نیگٹیو اور ایف پی بھی نیگٹیو اور ایف پی بھی نیگٹیو اور فرسٹ افل فنڈیمنٹلی بات کرتے ہیں تو منڈے جیسے ہی مارکٹ اوپن ہونی ہے تو آفٹر دیٹ نا دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایف 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 چیئرمن کی سپیچ ہے وہ مارکٹ پر ایمپیکٹ ڈالے گی کیونکہ اب ڈیسی ان کیا ہوا تھا ایف ایف ایم سی میں ڈیسی ان یہ ہوئے کہ ڈیٹا دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ انٹرسٹریٹ جو ہے وہ ڈیکیریز کرنا ہے کہ نہیں کیونکہ جو میں ایک کہنے کے مارکٹ موور جو نیوز ہے وہ یہ ہوگی کہ بھر کیا انٹرسٹریٹ کٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب لاسٹ میٹنگ میں بھی سبھی یہی ویٹ کرے تھے کہ انٹرسٹریٹ کٹ ہونے کے حوالے سے کیا بات ہوگی کٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو فیٹ شیرمنہ نے یہی ہے کہ انٹرسٹریٹ کٹ کرنے کی طرف ابھی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ جو محنت ہم پچھلے ایک سال سے کر کے آیا ہے انٹرسٹریٹ انکریز کر کے ہم نے انفلیشن کو ڈاؤن کیا ہے اگر ابھی ہم انٹرسٹریٹ کٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو انٹرسٹریٹ کٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو دیکھ کر ڈیسین لینا پڑے گا اب ڈیٹا کو دیکھیں تو ایف ایم سی کیا بتا رہی ہے ایف ایم سی بتا رہی ہے کہ ڈیٹا انکرن ٹول نہیں ہے آپ کے ڈابز جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں اور ایفریج ہولی ارننگ انکریز ہو رہی ہے انپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ وہیں پہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک آنمی کی پیس جو ہے کافی ہائی ہے جو کہ انفلیشن کو اگین بوسٹ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے ابھی انٹرسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اگر انٹرسٹریٹ ڈگریز نہیں ہوتا ان کے کٹ نہیں ہوتا تو یہ چیز نیگٹیو گولڈ ہوگی تو اس سینریوں میں گولڈ فنڈمنٹلی ابھی بیریش ہے فنڈمنٹلی گولڈ بیریش ہے نیچ ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ویکلی چارٹ ہے یہ گولڈ کا یہاں پہ دیکھیں تو ویکلی چارٹ میں مارکٹ رینج میں ہے وہ جب مارکٹ رینج میں ہوتی ہے تو سٹرکچرز اتنا ویل پر فارم نہیں کرتے چھوڑے ٹائم فریم میں ابھی آپ دیکھیں تو ٹو تھاؤزن این جو آپ کے پاس لیول ہے جی وہ ویکلی چارٹ میں سیونٹی فائیو سیونٹی یا سیونٹی فائیو سیونٹی 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 سکس اس کے اوپر کوئی کلوزنگ آج تک نہیں آئی ویکلی چارٹ میں اور یہ لیول مارکٹ ویکلی چارٹ میں اور کنسولیڈیٹ کرتی ہوئی بھی دیکھائے دے ہی ہے جو ایک لاؤس ریجیکشن کینل بنی تھی یہاں پہ آپ کی یہ جو ریجیکشن کینل ہے نہ تو اس کا ہائی ٹوٹا ہے نہ اس کا لو ٹوٹا ہے تو لو ٹوٹے تو ہمیں لگے کہ مارکٹ بیش مزید ہو رہی ہے ہائی ٹوٹے تو پڑا چلے کے مارکٹ مزید بلش ہو رہی ہے ابھی مارکٹ اس پریویس جو ریجیکشن کینل ہے اس کے درمیان میں کنسولیڈیٹ کر رہی ہے تو موسٹ لی یہ دکھائی دے رہے کہ مارکٹ بیش سائز بیش سائٹ جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فنڈیمنٹلی بھی اور ٹیکنکلی بھی مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ میں ڈیلی چارٹ میں دیکھیں تو مارکٹ نے جو ٹو تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹی ٹو کا لیول تھا اس کو بریک نہیں کیا دکھائی دے رہی ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں جی گولڈ کو چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو اوہر آل گولڈ کا بگر سنہیر تو بولش ہے کیونکہ گولڈ جو ہے اوہر آل لانگر رن بولش ہی رہتا ہے یہ ایسی کموڈیٹی ہے جس میں لوگ انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں بٹ انٹر اڈے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کو چار گھنٹے کا چارٹ یہ بتاتا ہے کہ ایسی لمبی لمبی جو ایسی کی کینٹلز بنی ہے ایسی کینٹلز پہلے بھی بن چکی ہیں کینٹلز کی شیپ پہ مچ جائیے گا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اب بنی ہے اس کے بعد اچھے یہاں پہ یہ فیل ہوئی کی تو اتنی لمبی لمبی کینٹلز جو سیل کی بنتی ہے تو شیپ پہ مچ جائیے گا آپ سٹرکچر کو دیکھیں گا فنڈمنٹلی بھی دیکھیں گا فنڈمنٹلی تو بریش دکھائے دے رہا ہے اگر بریش ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو بائے دیکھنا ہے تو بائے کہاں سے دیکھنا ہے ہم اس کو فرسٹ آف آل سیل کریں گے سیل ٹو بائے یعنی کہ سیل کریں گے تاکہ گولڈ نیچے جائے وہ نیچے سے ہم بائے کریں تو ہم آ جاتے ہیں جی ایک گھنٹے کے چارٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بائنگ لیولز یہاں پہ اچھے کوئی دکھائی دیں تو یہ ساری جو ہے کنسالیڈیشن ارینج تھی یعنی کہ مارکیٹ اتنے اچھی کوئی موو نہیں دے پائی اب اگر ہم یہاں پہ انٹرنال سٹرکچر کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک گھنٹے کے چارٹ میں کم سے کم جو لیولز ہیں وہ بلوڈ ٹو تھاؤوزن ٹوئنٹی ہیں بائنگ کے انٹرڈے میں میں ایک کے لحاظ سے میں آپ کو پندر منٹ کے چارٹ میں سمجھاؤں گا پندر منٹ کے چارٹ کا جو سٹرکچر لائی تھا ٹو تھاؤزن ٹو پوائنٹ ٹری سیون تھا اب مارکیٹ نے اس میں اس لیول کے اوپر پندر منٹ کے چارٹ میں کلوزنگ دی ہے کسی اور چارٹ میں کلوزنگ نہیں آئی تو ہمیں پندر منٹ کے حساب سے مارکیٹ کو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ اپنے انڈیوسمنٹ بھی لے چکی ہے یہ اس کا انڈیوسمنٹ لیول تھا یہ مارکیٹ کلیر کر چکی ہے ابھی نیکسٹ کیا میں مارکیٹ کو بولش دیکھنا ہے بٹ ٹیکنکلی مارکیٹ سوری فنڈامنٹ لی مارکیٹ بریش ہے تو آپ کو کوشش کیا کرنے کے مارکیٹ ٹھوڑا اوپر جاتی ہے تو آپ نے سیلنگ سائیڈ بھی آپ کیونکہ مارکیٹ رینج میں ہے اور فنڈامنٹل زمیں سیل بڑا رہے ہیں تو آپ کو دونوں سائیڈ پر لے کرنا ہے آپ کو سیل بھی دیکھنا ہے اس میں آپ کو سیل دیکھنا ہے فرم دا لیول آف ٹو آزن فیفٹی فیفٹی فائیو یہاں کہیں پہ یہ پندر منٹ کا آڈو بلاک ہے یہاں کہیں پہ یا اس سے اوپر یہاں کہیں پہ آپ سیل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ اگر یہاں پہ نیچے آتی ہے تو آپ کو نیچے سے بائی دیکھنا ہے بائی دیکھنا ہے آپ کو کون سے ریول سے جی آپ کو بائی دیکھنا ہے بیلو ٹو 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 اور اس کی بائن کی کنڈیشن کہا ہوگی مارکیٹ اس طرح سے کوئی آپ کو ڈبلیو پیٹرن دکھائیں یعنی کے پریویس لو کا آہma liquidity clean کرنے کے بعد آپ کو پریویس ہائی بیک کرتی ہوئی مارکیٹ دکھائی دے نیچے فیر ویلیو گئی آڈو بلاک میں آپ کو بائنگ ملے تو اس طرح سے بائی کیجئے گا کیونکہ فنڈامینٹلی مارگ گولڈ ویک ہے تو کرنا کہ اب میں نے آپ کو گولڈ میں دو کنڈیشن بتائیں وہ یہ ہے کہ اگر اگر تو یہ اوپر جاتا ہے تو ہم اس کو سیل کریں گے لیکن اگر یہ اوپر نہیں جاتا ہو ڈیریکٹ نیچے آتا ہے یہاں سے تو ہم اس کو 2020 کے نیچے نیچے بائنگ کے لیے دیکھیں گے کنفرمیشن کے ساتھ کی کہ جی ڈیٹیل سے کبر میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ میری ڈیلی کی ویڈیوز نہیں آتی تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو ویکلی انالسیز میں سمجھا دیا جائے اوپر کی طرف گولڈ کے لیے روم کافی کم ہے کافی کم ہے روم یعنی کہ آپ دیکھ لیں تو 2062 63 یہ لگا کہ 2070 2100 اتنی ہی موو آ سکتی ہے مزید سے زیادہ لمبی مو اسے 2100 بھی تف دکھائی دے جبکہ نیچے سا ڈاؤن سائیڈ پہ مو روم جو ہے گولڈ کے پاس زیادہ ہے تو آپ دیکھیں تو ڈاؤن سائیڈ پہ آپ کے پاس 1980 1950 تک کے لیولز ہیں تو موسٹلی فنڈمنٹل کو دیکھیں تو ہمیں ڈاؤن سائیڈ اچھا جی آ جاتے ہیں اب کوڈ آئل کی طرف ویکلی چارٹ میں کوڈ آئل بہت پرسیکٹ پیاریٹ جس تو آپ کو بتائی گئے لاؤسٹ ویکلی انالسز میں اگزیکلی اسی طرف مارکٹ نے پرفارم کیا آپ دیکھیں کہ ایک مرو بوزر کینٹل چھوٹی چھوٹی ویکس ہیں اوپر نیچے تو اب کوڈ آئل جو ہے انڈر پریشر ہے ابھی بھی انڈر پریشر ہے اور اس کی اگر ہم نیکسٹ ویک کی بات کریں تو یہ اس نے ویکلی چارٹ میں آڈر بلوک بنایا ہے اور اس آڈر بلوک اگر ہم پوائنٹ آف انٹرس چین کے 50% کے ایرے دیکھیں تو وہ بنتا ہے جی 75.7 75 سے 76 کا ایرے جس میں آپ کو نیکسٹ ویک میں سیلنگ دیکھنی ہے کوڈ آئل میں اور 75 سے 76 کے ایرے میں آپ کے پاس 75.5 پہ یہ آپ کے پاس ہے جی اور فیر ویلو گیرپ ہے ڈیلی کا اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں اس سے اوپر دیکھ جائیں تو آپ کے پاس ڈیلی کا آڈر بلوک بھی ہے جو کہ آپ کا ہے جی 78 کے اریہ پہ یہ 77 کی ایرے پہ تو 75 سے 76 کے ایرے یہ اچھا سیلنگ ایرے ہے ڈیلی اور ویکلی چارٹ کے ساب سے سیلنگ دیکھنی ہے وہ ساب کو سیلنگ 76 سے مل سکتی ہے 76.5 سے مل سکتی ہے ٹارگٹس کیا ہوں گے ٹارگٹ اب جو ہے اس کا وہ板ک نے ہی سرکچر کے ساب سے آپ کے پاس تarchyیٹ ہے جس میں 68 two big چائٹ تا یہ سٹرکچر لائی ہے جب تک مارکیٹ اس کو بریک نہیں کرتی یہاں سے سیلنگ ہے اور بہت پیاری سیلنگ کیلئے ہے اس کو اگر ہم پندر منٹ کے چارٹ میں دیکھیں تو ٹریڈ بنی بھی تھی بہت پیاری ٹریڈ بنی تھی اس میں پندر منٹ کی کنفرمیشن کے حساب سے تھوڑی بہت میں آپ کو سمجھانا بھی چاہ رہا ہوں اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہوا اس کا پندر منٹ کا چینج آف کریٹر ٹھیک ہے جی یہ ہوئے اس کا پندر منٹ کا چینج آف کریکٹر اس کے بعد آپ کی اس کی اندوس میں جو ہے وہ آگئی یہاں پہ یا اندوسمنٹ یا اندوسمنٹ آگئی اس نے اندوسمنٹ کی اس کے بعد شفت دیا اس کے بعد ٹیسٹ دیا یہ اس کی ہان سے ٹریڈ بنی سیونٹی سیونٹ سے اس طرح سے ابھی بھی آپ ناسی ہی طرح ہے اس میں چیٹ فائنڈ کرنی ہے پندر منٹ کی سٹرکچر مارک کر لیں اس کے حساب سے اندوسمنٹ کلیر کرنے کے بعد دیکھیں وہاں سے آپ سیلنگ دیکھیں سیونٹ اے باؤ سیونٹی فائی یعنی کہ سیونٹی سیکس یا سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے ایرے میں آپ کو چیپ سیلنگ مل سکتی ہے اس میں نیزدیک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ویکلی چارٹ میں دیکھتے ہیں نیزدیک آپ کو لاؤس ٹائم بھی بائنگ میں بتائیں گے نیزدیک اوہرال بلشی ہے اور ویکلی فیر ویلو گی کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے دیکھیں اگزیکلی علموست اس نے فیفٹی پرسنٹ ایرے ٹیپ کیا ہے فیر ویلو گیپ کا آہ یہ ایس اگزیکلی فیفٹی پرسنٹ ایرے ایک ویسی چک کریں جی آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ کو ٹیپ کیا اس کے بعد یہ بولش ہوا ہے اب نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ یہ ہے کہ اس جگہ پر جو بائنگ ہے وہ اتنی ثیوری بل نہیں دکھائی دی رہی مارکٹ بلش ہے لیکن یہ ایریاز نہیں ہیں بائی کے یہاں پر مارکٹ فیوریبل بائی نہیں دے سکتی تو آپ کو بائنگ کے لئے تھوڑا ویٹ کرنا ہے مارکٹ تھوڑا مزید نیچے آئے کم سے کم آپ کو بائنگ ملے سیونٹین تھاؤزنٹ یا پھر آپ کو سکسٹین تھاؤزن ایٹھ فیفٹی یہاں کہیں پہ آپ کو بائنگ ملتی ہے تو وہ اچھی بائنگ ہوگی اس کے ریزن کی ہے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہوا تھا آپ کا چار گھنٹے کا بریک آف سٹکچر سیسٹین تھاؤزن نائن سیونٹی پہل موسٹ اس سے پہلے کی جو آپ کی انڈیوزمنٹ ہے وہ ہے یہاں پہ یہ انڈیوزمنٹ ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیسٹین تھاؤزن فائی ہونڈڈ کا آس پاس آتی ہوئی دکھائی دی رہی مارکٹ تیکن اگر مارکٹ پریویس آئی بریک کر جاتی ہے یہاں پہ تو آپ کی انڈیوزمنٹ بن جائے گی یہاں پہ پھر آپ اس کو یہاں کہیں سے بائیں دیکھیں گے تو سیسٹین تھاؤزن کے سیسٹین تھاؤزن سے نیچے نیچے آپ کو اس میں بائیں دیکھنی ہے نیزدیک میں نیزدیک بھی اورال بولیشی ہے اور گولڈ میں آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اس میں کیا سنیریو ہے کیزن یہ ہے کہ فنڈمنٹلز اور ٹیکنیکلز میں کلیش آ رہا ہے جب ایسی سیچیویشن ہوتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ مارکٹ ایک تو رینج میں بھی ہے کلیل ڈائریکشن کو دونوں سائز پر لے کرنے ہیں اوئل میں آپ کی ڈائریکشن کے لیے ہے اور نیزدیک میں بھی آپ کی ڈائریکشن کے لیے ہے اوپ سو آپ کو انہوں سے سمجھا جائے ہوگا اور آفٹر آل تھنکس فر واشنگ گوڈ لگ فار یور ویگ گوڈ لگ فار یور تردنگ آہ تک کیر اللہ حافظ